تلنگانا لوگ ڈاؤن کے دوران یا بھرمی ترکاریوں کی قیمتوں میں اچانک اضافہ کتیا کیا ہے ٹاماتر اسی روپے ہری ملچ نووت روپے فی کلو فروقت کی گئی جبکہ دو دن قبل ہیدرباد اور ریاست کی مختلف علاقوں میں فی کلو ٹاماتر دس تب پندہ روپے میں اور ہری ملچ پندہ روپے میں فروقت ہو رہی تھی کورونا وائرس کے پیش نظر حکومت کی جانب سے تلنگانا میں لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا ہے لوگ ڈاؤن کے پہلے دنے ضروری ارشیاء بالقصوص سبزی اور گھریلو پکوان کے سامان کی قریدی کے لیے لوگ بڑی تعداد میں ریاستی دار حکومت ہیدرباد کے ریتو بازاروں اور علاقوں کے تلکاری کے دکانوں میں دیکھے گئے عوان کی حجوم میں اضافہ کے سباب ریتو بازاروں میں بزائد قیمت پر سبزیوں کو فروقت کیا گیا ریتو بازاروں کے قریبی علاقوں میں کم تعداد میں سبزیوں کو لائے جانے کی پیش نظر قیمتوں میں اضافہ کی اطلاع ملی ہے ان قیمتوں میں اضافہ کے نتیجے میں عوامی تشویش پیدا ہو گئی اور عام آدمی اس سے شدید متاثر ہوا ہے کولونیوں کی تلکاری دکانوں پر بھی لوگوں کا حجوم دیکھا گیا جہاں اہم اشیاء کی خریداری کے لیے لوگ ٹوپ پڑے جہاں منمانی قیمتوں کو ادا کرتے ہوئے عوام نے تلکاریاں خریدی ڈیروپ سٹیوں پڑیاں شنپری دکانوں نے دکانوں کوش دیا شعار ہوگی اور لکھا یہاں کیا تھا میں کامل میں سمجھانے ہیں ڈیروپ سٹی کوش دیکھ پریں اولیگ پریں сы مسisto این درستانAST س OC موسیقی 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 آئے تھے ترکاری لینے کے لیے لیکن بڑے ہی تکلیف کی اور دکھ کی بات ہے یہاں پہ اپنی منمانی چل رہی ہے بورڈ پہ جہاں پہ 44 روپیز بندی کا لکھا ہوا ہے بندی 70 روپے سے بیچ رہے ہیں قدو جہاں 15 روپے سے ہے 30 روپے سے بیچ رہے ہیں یہاں پہ اپنی منمانی ہو رہی ہے میری یہاں رائطوبادار کے بورڈ سے جو یہاں پہ authority ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ time time پہ باہر نکل کے چیک کریں کہ یہ لوگ کس طریقے سے بیچ رہے ہیں double the price بیچ رہے ہیں اور میری سرکار سے بھی گزارتارکاری جو ہے double rate سے بیچ رہے ہیں انسان کا خون چوس رہے ہیں یہ لوگ جبکہ ہر کسی کے سر پہ موت منڈ رہی ہے موت لٹکی ہوئی ہے لیکن اس میں بھی یہ لوگ ابھی بھی کیا ہے فائدہ اٹھانے میں ہے لوٹنے میں ہے جس کو دیکھو اس کو ویسے لوٹ رہا ہے چاہے بندی ہو چاہے تماتر ہو چاہے بینگن ہو چاہے قدو ہو جس کو جیسا دیکھو ویسا لوٹ رہا ہے یہ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ effort کر سکتے ہیں گریب لوگ کیا کھائیں گے گریب لوگ کیا کھری دیں گے گریب لوگ کس سے اپنا پیٹ بریں گے وہ بولے تھے تالی بجانے کے لیے پانچ منٹ تھالیاں بجانے کے لیے ارے چپل جوتے سے مارنا ایسی سرکار کو جو عوام کو ایسی تکلیفیں دے رہی ہیں اور یہاں پہ سائنٹائزر رکھے ہیں آتے ہیں ہر کسی کو سائنٹائز کرنا ہے لیکن مارکٹ میں اتنی بیڈ ہے ٹچ ہو رہے ہیں لوگ کیسے بچائیں گے آپ وائرس کو ریتو بازار میدی پڑنا پہ آئے ہیں لیکن ہر چیز کا ریٹ جو ہے ڈبل ریٹ سے لے رہے ہیں بینڈی کا ریٹ 44 بورڈ ریٹ ہے لیکن 70 روپیز سے میں خریدہ ہوں ٹاماتا 40 روپیز بورڈ ریٹ ہے وہ بھی جو ہے نا 70 ہے قدو ہے آلو 60 روپیز سے بیج رہے ہیں تو کوئی کنٹرول نہیں ہے گورنمنٹ کا لیکن اس پر کسی کسی قسم کا گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریتو بازار سے حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ ریتو بازار کی مینجمنٹ سے کہ باہر نکلیں کنٹرول کریں ہر دکاندار کو دیکھیں کیا خیمت بورڈ ریٹ ہے کیا خیمت سے بیج رہے ہیں کمپلین آئی تو فوری حرکت میں آتے ہوئے کمپلین کو فوری ایکشن لیں چالان کریں جو بھی اس کی طریقے کار ہے اس سے وہ کریں لیکن ابھی بڑے افسوس کی بات ہے غریب آدمی کے لیے بہت مشکل وقت ہے کوئی بھی جو ہے اس کو ایفورٹ نہیں کر سکتا 70 روپے ٹاماتا کیا گھائیں گے بتائیں آپ ایک تو لاکڈاؤن ہے لاکڈاؤن میں اسی طریقے سے لوٹ مار مچی بھی ہے کرانہ سٹوروں پہ بھی بڑھ کے خیمت میں ہر چیز لے رہے ہیں تو اس کا ناجائز فیدہ اڑھا رہے ہیں لوگ تو حکومت کو چاہیے کہ